ہائی فرنڈس میں پروندر خالی فرنڈس آج کی ہمارے گئے مویمن چودری جی کی ایک ویڈیو ریکویسٹ کی ہے انہوں نے مصرح سن 1992 یعنی کی مکھائل ٹال کے انتھ کے دنوں کی ایک گیم کے پر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا جو انہوں نے سپین بارسلونہ میں کھیلی تھی اور ان کے سامنے کھیلنے والے کلاڈی تھی جویل لٹی ہوا تو فرنڈس چلیے سیدھے اس گیم پر چلتے ہیں اور گیم پر چلنے سے پہلے میں یہاں دونوں کلاڈیو کی ریٹنگ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا میں نے آس تک شاید اپنی کسی بھی ایک ویڈیو میں مکھائل ٹال کی ریٹنگ کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا ہے لیکن یہاں میں بتا رہیتا ہوں اس گیم کے دوران یعنی کی مکھائل ٹال کے انتھ کے دنوں میں ان کی ریٹنگ تھی 2525 وہیں جویل لٹیر کی ریٹنگ تھی 2580 ایسے تو فرنڈس سب سے مشکل کام ہے اس بات کو ڈھونڈنا کیا ایسی کوئی گیم جو مکھائل ٹال کی مل جائے جس میں انہوں نے سیکریفائس نہیں کیا مجھے لگا شاید یہ گیم بھی ایسی ہوگی لیکن ایسا ہے نہیں یہاں گیم کی شہوات مکھائل ٹال نے کی تھی d4 کے ساتھ nf6 یہاں جویل لٹیر نے کیا nf3 e6 g3 b5 bishop g2 square پر then bishop b7 castle by white then c5 bishop g5 knight کو یہاں pin کیا تو pin b6 پہلے یہاں black نے کیا a4 a6 knight c3 square پر then knight e4 asking for knight actions knight takes e4 bishop takes e4 یہاں مکھائل ٹالگو کی پرولم نہیں ہے knight actions گرنے میں then a takes b5 queen takes b5 queen d2 square پر f6 then bishop f4 square پر friends i think میں اگر بات کہوں کہ opening move کافی حد تک clear ہو چکے ہیں اور شاید black تھوڑا سا development میں پیچھے ہے کیونکہ اسے اپنے ہی pieces ایک ہی pieces کو بار بار خاص کر جیسے bishop کو تو knight ابھی ہاں develop نہیں ہوا ہے bishop castle کرنے میں بھی کم سے کم دو یا تین move لگنے والے ہیں at least خیر یہاں queen b7 پہلے black نے کیا میں کہوں گا کہ شاید پہلے knight کا move زیادہ important تھا ایدر bishop کا ان کا pressure یہ ہے کس knight کو move نہ ہونے دیا جائے c4 یہاں white نے کیا cxd4 queen xd4 اور friends مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ bishop development کا سمیں آ چکا تھا لیکن یہاں پہلے black نے کیا e5 اور friends clearly میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا چاکہ ایسا کوئی game نہیں ملتا جہاں mythائل ڈال نے کچھ عجیبوں گریم game نہ کیلا ہو خاص کر اپنے piece sacrifice کو نہیں کر یہاں bishop clear ہے کہ اگلے move میں ایک pawn push ہوگا اور دونوں pieces پر فاک لگے گی bishop takes e5 f takes e5 coin takes e5 with a check اور یہاں bishop کو e7 square پر آخر کار black کو لانا ہی پڑا مطلب کہ یہاں mythائل ڈال نے کیا کہایا اپنا dark squared bishop اور بدلے میں اسے ابھی تک کیا ملایا انہیں اپنے دو opponent کے دو pawns ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ exactly اسی move میں تیسرا pawn بھی مل سکتا ہے لیکن problem black نے بھی create کی ہوئی ہے black نے یہاں اس e pawn کو آگے push ہونے نہیں دینا ہے کیونکہ یہاں knight week ہو چکا ہوگا اور اگر میں اس point کی بات کروں تو آخر مخیل ڈال کے game plans کیا ہو سکتا ہے might be most probably یہاں rook کو e3 square پر لاکر پھر کچھ اس طرح کی game plan بنانے کی تیاری ہو سکتے لیکن اس میں بہت سمیہ لگنے والا ہے یہاں ویسے مخیل ڈال نے اپنے knight کو d4 square دیا اور اس knight کے d4 square پر جانے سے ابھی کچھ clear نہیں ہوتا ہے اور پھر دوبارہ وہی بات آتی ہے کہ آخر calculation کے حساب سے یہاں clearly انہوں نے اپنے اس bishop کو گوا دیا ہے black کو gift کر دیا ہے کیوں کیونکہ یہاں اگلے move میں یہ knight f5 square پر آ کر bishop پر pressure بنائے گا اور پھر دیکھتے ہیں یہاں پھوتا کیا ہے bishop ٹیکس g2 یہاں جوہل لٹیر نے کیا knight گیا e5 square پر وہی checkmate کی threat ہے تو queen b4 سے یہاں black نے اس کا defense کیا انفیکٹ اگر یہاں کچھ اور کیا جائے تو white یہاں ایک فوق لگانے کی بھی بہت strong threat دے رہا ہے queen b4 یہاں جوہل لٹیر نے کیا then king ٹیکس g2 اور بڑے ہی میں کہوں گا خوبصورت انداز میں یہاں مکھائل ٹال نے اس bishop actions کو complete کیا knight gass e6 square پر queen پر attack بنا تو queen ٹیکس g7 اور اس کے بعد اب کہیں جا کر یہاں black نے castle کیا وہ بھی long side ویسے black یہاں اپنے rook کو بھی attack میں لگا سکتا پھر چلیے دیکھتے ہیں game میں کیا ہوا تھا game میں ہوا تھا rook ٹیکس a6 یہاں مکھائل ٹال کو ایک دوسرا راستہ black نے خود ہی gift کر دیا ہے کچھ attacks لگانے کا سیدھا rook کی entry ہو رہی ہے اس attack queen گئی b7 square پر then rook attack goes to g1 rook کی بیٹری تیار ہوئی then knight b4 with a jack discovered jack اور friends میں نہیں مان سکتا کہ مکھائل ٹال اس move کو overlook کر گئے ہوں گے انہوں نے یہاں اپنے اس rook in fact میں کہوں گا کہ دونوں rookس کو گوا دیا ہے چلیے دیکھتے ہیں دونوں rookس کو تو نہیں یہاں bishop compare b white کی queen کا attack بن رہا ہے king g1 square پر then knight takes a6 queen takes e7 then queen b6 square queen b6 لینا ہی پڑے گا otherwise یہاں یہ knight اگلے move میں فوق لگا رہا ہے well sorry queen b6 یہاں black نے کیا تھا queen a3 knight پر pressure ہے اور کیا king b7 سے اس کا defense ہو سکتا تھا better ہوتا check آتی جہدہ سے زیادہ king c7 then queen takes a6 no یہاں یہ knight گوانا ہی پڑتا black کو کیا rook attach goes to f8 یہاں پہلے black نے کیا knight for a knight لیکن یہاں ایک check بھی آ رہی ہے چلیے دیکھتے ہیں knight d6 check یہ knight تو بچ گیا king c7 square then queen takes a6 اور friends کیا کیا جائے کیا یہاں material actions کر لیا جائے یا queen takes f2 check کی option بھی available ہے اور یہ بھی ایک better option ہو سکتی تھی king h1 square پر جاتا then queen واپس آ سکتی تھی یا میں کہوں کہ یہاں اس position سے knight بھی لے جا سکتا directly care friends آئیے دیکھتے ہیں game میں کیا ہوا تھا یہاں game نہیں وہ problem ہو سکتی تھی وہ تو ٹھیک نہیں دیتا چلیے game میں دیکھتے ہیں game میں کیا ہوا تھا یہاں ہوا تھا rook a8 queen پر attack بنایا کہہ سکتے ہیں کہ forcefully connections کرانے کی کوشش نہیں کوئی problem نہیں ہے queen takes b6 within check king takes b6 one and rook d1 square اور friends یہ جو سارا تسل دونوں کے لیڈے کے بیچ میں کھیلا گیا یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آفر کل کو اتنا material actions ہونے کے بعد آخر white کے پاس کیا بچا اور black کیا بچا black یہاں clearly actions up یہاں knight کے سامنے ایک rook ہے لیکن یہ جو سب material actions مکھائل ٹال نے کیا انہوں نے بڑے ہی craft لی شاید اپنینٹ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا ان کے اپنینٹ کے پاس صرف دو pawns بچے ہیں مکھائل ٹال کیا اگر ہم بات کرے تو ان کے صرف دو pawn اپنینٹ مشکل ہوگا اس pawn thirst کو روگ روگ آنے والے سامنے پاون روک a2 یہاں پہلے black نے کیا یہاں اس b2 pawn پر attack دونے روگ d2 سے defense کیا دیں c6 square پر f3 then rook f goes to a8 اس point پر i think f pawn اور آگے push کیا جا a4 یہاں spawn پر اٹھائی that's okay لیکن میرے خیال یہاں exactly spawn پر white چاہے تو ایک check دے سکتا ہے اس کے بعد اپنے b1 کو آگے push کر سکتا ہے بہت اچھا trap یہاں لگ سکتا تھا چلیے روک d6 کی option بہت اچھی تھی اور اگر یہاں سے اگر بڑھتی ہے تو king c5 then b3 ہو جاتا اور اس کے بعد یہاں pawn پر کچھ checks کافی اچھا سیکوینس بن سکتا تھا لیکن یہاں ہوا تھا rook c2 تھوڑا weak move ہے کیونکہ black اگلے move میں اپنے rook b4 square پر لے جا کر pawn پر بہت strong attack بنا سکتا ہے چلیے دیکھتے ہیں king c5 یہاں پہلے black نے کیا rook v4 مجھے better لگ رہا knight c3 دونوں rook پر فوق ہے لیکن یہ فوق اتنی strong اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں black پہلے check دے سکتا ہے تو rook a1 check یہاں جوال لیٹیر نے کیا then king f2 square پر rook c4 اور کیا کہیں یہ knight pin ہو چکا ہے لیکن اتنا strong بھی نہیں ہے یہاں فوق لگ کر بچا جا سکتا ہے چلیے دیکھتے ہیں اگر میں یہاں مکھائل ٹال کی گیم میں ایک اور strengthened move کہوں تو یوں نہیں کہوں گا کہ میں انہیں ایڈوائز کر رہا ہوں یا ان کو کرتیسائز کر رہا ہوں کہ move کیوں نہیں چلا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کی b3 کی option بھی پوری نہیں تھی یہاں سیدھا rook پر attack بنتا ہے اور rook اگر کہیں بھی اگر move کیا جاتا تو ایک discovered check کا خطرہ پورا نظر آتا جس کی وجہ سے یہاں black کو اپنا روک گوانا پڑ سکتا پر چلیئے گیم میں دیکھتے ہیں گیم میں ہوا تھا rook d2 یہاں is d7 pawn پر attack ہے تو روک ا7 یہاں black نے کیا then e4 king c6 king e3 rook b7 rook c2 then d6 king d3 rook c5 f4 then rook b4 g4 اس game میں اب جو آنے والا سارے sequence ہے وہ ان pawns کا ہی ہے and nothing else king d7 square then g5 king e6 h4 اور یہ جو pawn 4 pawn بہت strong آخر finally یہاں پر white نے تیار کری لیا اور ان 4 pawn کے سامنے friends رہنے والا آنے والے سامنے صرف یہ 1 pawn تو بہت مشکل ہوگا ان 4 pawn کی d5 کرنے کے بعد white ghali ٹال نے کیا knight takes d5 اور اس کے بعد rook takes c2 اور اب یہاں material actions کو کس طرح سے کیا جائے دو طریقے ہیں کی یا تو اس rook جو بھیک نے لیا ہے اس کو king سے لیا جائے لیکن اگر black white king c2 کرتا ہے black کے اس rook کو king سے لیتا ہے تو rook takes c4 پہلے black کرے گا knight کو بچنا ہوگا then rook takes f4 اور یہاں دو pawn گوانے پڑیں گے in fact میں f2 سکوار تک نہ ہو پائے rook b3 چیک گیا c4 سکوار پہ رک گیا h3 سکوار پہ رک کو finally h3 سکوار پہ جانے کا موقع ملی ہے knight d4 چیک گیا f7 square پہ then f5 rook takes h4 then king d5 square پہ اور یہاں میں پھر دوبارہ کہوں گا بہت سمارٹ مقریل ٹال اپنے اپنے f pawn پہ push کر گئے e4 pawn پہ بہت اچھا defense گیا g4 square پہ then knight f3 defense تو ہوا لیکن یہ defense بہت strong نہیں اگلے move میں فاگ لگانے کی threat ہے تو black کا ایک move آنے والا ہے کہ رک گ3 square پہ night 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 گیا g3 square then night e5 jack king g8 square then f6 اور friends یہاں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے pawn کو promoting square تک پہنچانا چاہیے exactly اس point پر even chess engine recommendation ہے کہ black کو یہاں اپنے rook کو move کر دینا چاہیے تھا either e3 یا b3 square پہ just simply because کی black king اپنی position کو improve نہیں کر پائے گا e4 pawn کی defense اور اگر b3 square پر white black کو لے کر جاتا ہے تو might be کچھ checks sequence بن سکتا ہے اور position improve کرنے کا موقع black کو مل سکتا ہے لیکن rook take g5 کرنے کے بعد friends یہاں مکھائل ڈال نے پہلے اپنے king کو move کیا e6 square پر then rook g1 square اور شاید ہوتی یا draw ہوتی rook f1 یہاں black نے کیا then f8 equals queen with a check rook takes f8 کرنا ہی پڑا then knight takes f8 اور اب یہاں جوائل لٹیر کیا کرسی پہلی option king takes f8 not an option just because king d7 یہاں پہلے white کرے گا اور black اپنے spawn کو promote بھی کرنا چاہے گا تو پہلے pawn promote ہوگا white کیوں کیونکہ move count کرتے ہیں black 1 2 3 4 5 5 move کے بعد black اپنا pawn promote کر چکا ہوگا اور 1 2 3 یہاں check آئے گی اور چوتھے move میں ہاں in fact میں کہوں گا تیسرے move جیسے h5 e5 h4 e6 h3 e7 with a check دوسری option چلیے کہ black decide کرتا ہے پہلے میں اپنی 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 سکوار تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا کیونکہ white knight کو تھوڑا سا لمبا راستہ گر جانا ہوگا لیکن یہاں 3 move کے بعد white knight f3 square پر پہنچ جائے h2 square clear ہو سکتا ہے black d7 h4 knight e5 h3 knight f3 finish white یہاں اپنی spawn کو ارہام سیکھون پرموٹ کر چھپا ہوا تو game میں دیکھتے ہیں game میں ہوا تھا h6 knight d7 h5 knight e5 h4 knight f3 اور یہاں اس move کے بعد zohel yotier نے resign کر دیا کیونکہ black جو ایک مات امید یہ pawn ہے اس کو eliminate کرنے میں بہت زیادہ سمئن نہیں لگنے والا ہے اور جب تک black king spawn کے defense کے لئے پہنچے گا تب white یہاں اپنے pawn کو quinn promote کر چکا ہوگا یہ وے games ہیں جو مکھائل ٹال اپنے انتھ کے دنوں میں خیل رہے تھے اور شاید میرے خیال سے کافی بیمار بھی تھے ہو جو بھی ہے مویمن چودری کی بہت غزب کی گیم یہاں انہوں نے ہم سبھی لوگ کو بتائی مجھے کری امید ہے فرنڈ آپ کو ایک ویڈیو اور میری پریزنٹیشن ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ کو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس youtube چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کمجھے بہت دن جار رہے گا thank you for watching and bye for now